آدمی فقر و خیالات کا محشر ہے پیام ایک قطرہ جسے سمجھے ہو سمندر ہے پیام جمع ایک لفظ میں مفہوم کا دفتر ہے پیام وار سے دیکھو تو یہ عالم اکبر ہے پیام نقش ظلمت بھی یہی نور کا حالہ بھی یہی ہے اندھیرہ بھی یہی اور اجالہ بھی یہی یہی ساحل یہی کشتی یہی توفان بھی ہے اپنا دشمن بھی ہے اور اپنا نگے بان بھی ہے یہی نمرود بھی شداد بھی ہامان بھی ہے اور مغداد بھی امار بھی سلمان بھی ہے باد سر سر بھی یہی روح چمن بھی ہے یہی خود شکن بھی ہے یہی قلہ شکن بھی ہے یہی کبھی اٹھتا ہے غریبوں کی حمایت کے لیے کبھی بڑھتا ہے ستمگار کی خدمت کے لیے سر کٹاتا ہے کبھی حق کی حفاظت کے لیے جان دیتا ہے کبھی مال غنیمت کے لیے خود کبھی منزل ایمہ سے پلٹ آتا ہے اور کبھی ڈوپتے سورج کو یہ پلٹ آتا ہے کبھی بگڑے ہوئے ماحول میں ڈھل جاتا ہے ایک ذرا آنچ دکھا دو تو پگھل جاتا ہے اور کبھی وقت کی سرحد سے نکل جاتا ہے خود اسے دیکھ کے ماحول بدل جاتا ہے کبھی حمد کی قبا پھار دیا کرتا ہے کبھی پتھر پہ علم گار دیا کرتا ہے کبھی بھجتے ہوئے شغلوں کو ہوا دیتا ہے کبھی صدیوں کی لگی آگ بھجا دیتا ہے جس کا کھاتا ہے کبھی اس کو دغا دیتا ہے اور کبھی خون کے پیاسوں کو دعا دیتا ہے خوف سے جادہِ عصار میں روتا ہے کبھی اور چین سے چھاؤں میں تلوار کی سوتا ہے کبھی نارِ حیدنی نارِ حیدنی نارِ حیدنی تو حربی تھا بس اسی سیرت کے دو راہے پہ کھڑا ایک طرف ظلم و ستم ایک طرف صبر و رضا ایک طرف آبِ فراد ایک طرف آبِ بقا ایک طرف حکمِ یزید ایک طرف حکمِ خدا نقشِ ظلمتِ ادھر نور کے ہا لیتے ادھر کے اندھیرے تے ادھر اور اجالے تے ادھر اب بھی تاریخ میں زندہ ہے وہ آشور کی رات ظلمتِ کفر کی شب جلوے گے تور کی رات ایک طرف نار کی شب ایک طرف نور کی رات کیوں نہ اس رات کو کہیے بُرے مغفور کی رات لوگ کہتے ہیں کہ ایک رات کی مولت لی تھی چین مولت نہیں لی تھی اسے مولت دی تھی تو کبھی کہتا تھا کہ ایسا سے حیاء ہے سب کچھ کبھی کہتا تھا کہ سکھوں کی صدا ہے سب کچھ کبھی کہتا تھا کہ حاکم کی عطا ہے سب کچھ کبھی کہتا تھا کہ مولا کی رضا ہے سب کچھ کبھی رکتا تھا گناہوں کی سیاہی بن کر اور کبھی بڑھتا تھا جوان مرد سپاہی بن کر اور کروٹیں خاک پہ گر گر کے بدلتا تھا کبھی بیٹھ جاتا تھا کبھی اٹھ کے ٹہلتا تھا کبھی دوب جاتا تھا کبھی پار نکلتا تھا کبھی لڑ کھڑاتا تھا کبھی اور سنبھلتا تھا کبھی نیند کیا آتی کہ دل زخموں سے سی پارا تھا بیسترے گرم دہکتا ہوا انگارا تھا بیسترے گرم دہکتا ہوا انگارا تھا تو رات آنکھوں میں کٹی نیند نہ آئی دم بھر وہ کشا کشتی کہ گھبرا کے پٹک دیتا تھا سر وہ تلا تم تھا کہ دل سینے میں تھا زیر و زبر نا گہاں چرخ پہ ظاہر ہوئے آثار سہر علی اکبر کی صدا روح سے ٹکرانے لگی پیمہ شاہ سے آواز اعزان آنے لگی ایک آواز مجھن سلمان اللہ امام صلی اللہ موجہ آدھان ہارے ہردنی جاؤے ایڈیا خیمہ شاہ سے آواز اعزان آنے لگی وہ اعزان جس سے ہے گونجا ہوا میدان وجود وہ اعزان جس سے ہے سرسبز گلست آنے وجود وہ اعزان جس سے ہے بیدار ہر امکان وجود وہ اعزان جس سے لرستا ہے شبست آنے وجود رائے گا تیر گئے قلب و نظر ہوتی ہے وہ اعزان جس سے دماغوں میں سہر ہوتی ہے ابا بابا 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 وہ اعزان وقت کی رفتار کو موڑا جس نے دامنے فکر و خیالات نچوڑا جس نے بچ جو ذہنوں میں چھپے تھے انہیں توڑا جس نے دل کو چونکا کے ضمیروں کو جھنجوڑا جس نے اس طرح جاگ اٹھا صاحب احساس کا دل پھر کے پہلوں میں دھڑکنے لگا ابباس کا دل بولہ غازی علی اکبر نے پکارا ہے مجھے فضل حق رحمت داور نے پکارا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ حیدر نے پکارا ہے مجھے یہ اعزان ہے کہ پیمبر نے پکارا ہے مجھے خوب پہچانتا ہوں اپنے نبی کی آواز سنو آتی ہے رسول عربی کی آواز تارے تنبیر ارے رسالات جارِ خانری جاری حسین یاد زندہ بار تو جانِ زہرہ پسرِ ساقی قوسر لب بیک اے چمنِ زارِ محمد کے گلے تر لب بیک وارثِ شیرِ خدا فاتحِ خیبر لب بیک میرے مولا میرے آقا میرے سرور لب بیک مورِ بے مایا کو ہم دوشِ سلیمہ کر دو مجھ کو بھی ہم صفتِ بوزر و سلمہ کر دو تو کہہ کے یہ خیمے سے نکلا وہ صداقت کا امی ساتھ میں بھائی غلام اور پسرِ ماہِ جبی بولا یہ دیکھ کے پر سے پسرِ سادے لئیں کیا ارادہ ہے تیرا دوش تجھے ہے کہ نہیں پہ کہا غازی نے پہے خدمت دی جاتا ہوں نار دوزخ سے سوے خلد بری جاتا ہوں جاتا ہوں جاتا ہوں جاتا ہوں تو بولا ظالم کہ ستم اپنی امیدوں پہ نہ کر نوکری چھوڑی تو چھن جائیں گے سب لال و گوھر جان پیاری ہے بہت موس سے ڈر موس سے ڈر کہا غازی نے یہ کیا کہتا ہے بانی شر ایک لمحے کے عوض لاکھ صدی ملتی ہے سر کٹانے سے حیاتِ عبدی ملتی ہے موت آتی ہے زرو مال کے بیماروں کو موت آتی ہے زلیلوں کو ستم گاروں کو موت آتی ہے سیاست کے نمک خواروں کو موت آ جاتی ہے بیعت کے طلب گاروں کو موت آ جاتی ہے بیعت کے طلب گاروں کو ساہی بے جذبہ بے دار نہیں مر سکتا اور جسم کی موت سے کردار نہیں مر سکتا ساہی بے جذبہ بے دار نہیں مر سکتا جسم کی موت سے کردار نہیں مر سکتا تو موت برحق ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا افر و الہات کی پستی میں اترنا کیسا سجدِ بردکاروں کی دیلیس پہ کرنا کیسا زندگی ملتی ہے سر دینے سے مرنا کیسا گر فدہ سیدِ دلگیر پہ ہو جاؤں گا اپنے زخموں کی ردہ اوڑ کے سو جاؤں گا میں سمجھتا تھا کہ کچھ تجھ میں حیاء باقی ہے کچھ نہ کچھ ماد دہے صدق و صفا باقی ہے اب میں سمجھا نہ صفا اور نہ وفا باقی ہے پاسِ احمد ہے نہ کچھ خوفِ خدا باقی ہے بے خبر مرسلِ آزم کا نواسا ہے حسین اور شرم کر شرم کہ دو روز سے پیاسا ہے حسین تو بولا ظالم کہ یقیناً دلِ حیدر ہے حسین جانتا ہوں کہ جگر بند پیمبر ہے حسین قلبِ زہرہ پسرِ صاف یہ قوسر ہے حسین یہی ایمان ہے میرا بھی کہ حق پر ہے حسین سوچتا ہوں کہ جزا اور سزا کچھ بھی نہیں ہو اگر جیب میں پیسہ تو خدا کچھ بھی نہیں پیسہ ہر قطرے کو توفان بنا دیتا ہے جہل کو علم کا انوان بنا دیتا ہے کفر کو حاصل ایمان بنا دیتا ہے پیسہ پیسہ کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے پیسہ روبا حق دیتا ہے غزم فر کی جگہ پیسہ فاسق کو بٹھاتا ہے پیمبر کی جگہ تو بول اغازی تیری ہر بات پہ لان از ظالم تیرے من سب تیرے درجات پہ لان از ظالم کفر رام خیالات پہ لان از ظالم تجھ پہ لان تیری اوقات پہ لان ظالم دیکھ کر شک طبیعت میری مت لاتی ہے دور ہٹ جا تیرے کردار سے بھو ہمیں حضر یا حضر یا یا حضر یا حضر یا حضر یا حضر یا حضر یا لبیر کیا حضر لبیر کیا حضر لبیر کیا حضر لبیر لبیر تُو ہے کیا چیز تیری دولت و جاگیر ہے کیا دونو عالم شیعون ان کے قدموں پہ فدا کپڑا اجلا ہے تو کیا دل تو ہے میلا تیرا زندگی موت سے بتر ہے جو مر جائے حیاء زندگی موت سے بتر ہے جو مر جائے حیاء روح بھوکی ہو تو پھر لقم اتر کچھ بھی نہیں زین مفلس ہو تو یہ لالو کو ہر کچھ بھی نہیں بھوکی مر مر حیاء 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 زندگی تو چند سکھوں میں مسلمان نہیں بک سکتا جہل کے ہاتھ پہ عرفان نہیں بک سکتا جذبہ بوزرو سلمان نہیں بک سکتا جان جا سکتی ہے ایمان نہیں بک سکتا کوئی اصل اسلام محفوظ ہے کرداروں میں اور کچھ ہوگا جو بک جاتا ہے بازاروں میں اور کچھ ہوگا جو بک جاتا ہے بازاروں میں تو داغ دل اور نہ کہیں دی دی نم بکتا ہے کون کہتا ہے شریعت کا بھرم بکتا ہے ہے غلط کا کل افکار کا ہم بکتا ہے سیو بکتی ہے نہ مومن کا قلم بکتا ہے سیو بکتی ہے نہ مومن کا قلم بکتا ہے کسی سلطان نہ کسی شاہ کی مرضی لی ہے نفس بی چا بھی تو اللہ کی مرضی نہیں ہے کی مرضی لی ہے نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا جامہ بگ جائے زندگی کا جو ہے آئین وہ نامہ بگ جائے نہیں ہو سکتا کہ احرار کا خامہ بگ جائے غیر ممکن ہے کہ عظمت کا امامہ بگ جائے غیر ممکن ہے کہ عظمت کا امامہ بگ جائے میرے مولانے تو دنیا کی حکومت بھی نہ لی اپنی ٹوٹی ہوئی نالین کی قیمت بھی نہ لی تو صاحبِ ذر کوئی بوزر سے فغان لیتا ہے اور صاحبِ ذر کوئی بوزر سے فغان لیتا ہے اور مغدا سے سوزے دلو جان لیتا ہے ابجی ہونٹو سے آوازِ ازا لیتا ہے اہلِ دولت کوئی میسم کی زبان لیتا ہے اہلِ دولت کوئی میسم کی زبان لیتا ہے پھئی دین کیا باغ فدق ہے کہ حکومت لے لے دین کیا ماغ فدق ہے کہ حکومت لے لے نم ہے دولت میں تو شبین سے بے اطلے زبان لیتا ہے دین کیا باغ فدق ہے کہ حکومت لے لے دم ہے دولت میں تو شبین سے بیعت لے لے تو کیا کہا پیاس سے بیتاب ہے زیرہ کا پسر ابھی چاہیں توبلنے لگے لاکھوں کو سر ایک اشارہ جو کریں ہو یہ جہاں زیر و زبر صرف اس واسطے پیاسا ہے نبی کا گلے تر کہیں اللہ کا پیغام نہ پیاسا رہ جائے فکر اس کی ہے کہ اسلام نہ پیاسا رہ جائے تو کہہ کہ یہ فوج ستم سے حردی دار چلا لشکرِ ظلم سے ایمہ کا پرستار چلا برخ کی طرح اڑاتا ہوا رہوار چلا کہہ کہ تقبیر صداقت کا کہہ کہ تقبیر صداقت کا طلب گار چلا فکر اس طرح حر جوی ظلم کے بن سے نکلا قل ستاروں میں ہوا چاند گہن سے نکلا تو دل میں ایمان سلامت کا تڑپ کر نکلا بارِ ذلت میں جو ڈوبا تھا وہ باہر نکلا عبر میں ڈوب کے فرشید منور نکلا یا خضب ریزو کے امبار سے گوھر نکلا قید یہ حلقہ زنجیر ہوا چھوٹ گیا ایک لمحے میں قرورِ امامی ٹوٹ گیا ایک لمحے میں قرورِ امامی ٹوٹ گیا پہنچا نزدیک تو سب اول و آخر اٹھے راستہ دینے کو ایمان کے مسافر اٹھے پہ اعزا سب اللہ کے ناصر اٹھے بہرِ تازیم حبیب ابن مظاہر اٹھے سات قسمت کا جو اس نورِ فشانی نے دیا وہ سہاتوں کو پرینِ حمادانی نے دیا تو پیشواہی کے لیے قاسی میں مستر دوڑے بازو کو تھامنے ہم شکلِ پیمبر دوڑے ایک طرف حضرتِ زینب کے گلے تر دوڑے ایک طرف مسلم و عبداللہ و جعفر دوڑے میں کھولا عباس نے ہاتھوں کو فدائی کی طرح اٹھ کے شبیر نے لپتا لیا بھائی کی طرح سہورِ فردوس سے پیغامِ بقا دینے لگی ہوجِ تسنیم کی پیاسے کو صدا دینے لگی جانِ اس مز سلہِ صدق و صفا دینے لگی اٹھ کے سیدان یا خیمے میں دعا دینے لگی میں کہا زینب نے کہ مہمان ہمارا آیا فردرِ فاطمہ زیرہ پہ ستارہ آیا تو آکے فضہ نے کیا بابِ حرم پہ یہ کلام بیٹیاں سیدے کونین کی کرتی ہیں سلام اس وفادائی کا اللہ تجھے دے اینا کہتی ہیں دخترِ زیرہ و علی خوش انجام پہی اپنا گھر بار جو قربان کیا ہے حرنے ہم غریبوں پہ یہ احسان کیا ہے حرنے تو حر پکارا میرے ماں با فدا ہو جائیں ایک گناہگار پہ اتنا نکرم فرمائیں کیا قیامت ہے سلام آل نبی کہلائیں پہ کیسا احسان یہ لفظ اب نہ کبھی دور آئیں پہ صرف ایک مستحقِ رحمتِ باری ہوں میں اور فاطمہ کے درِ دولت کا بکاری ہوں میں تو آیا پھر خدمتِ مولا میں وہ با دی دہتر باپ کے ساپ تھا بیٹا بھی جھکائے ہوئے سر دی صدا شاہ کو پھر تھام کے باز ہوئے پسر اے گلستانِ رسولِ عربی کے گلے تر اے داغِ ذلت میرے دامن سے مٹا دو مولا سب سے پہلے اسے مرنے کی رضا دو مولا تو ہے یقیم مجھ کو بھی کونین کی دولت مل جائے جس پہ قربان دو عالم ہو وہ عزت مل جائے سایہ اے چادر خاتونِ قیامت مل جائے میرے بچے کو جو مرنے کی اجازت مل جائے یہ تو ایک بے قسونادار کا نظر آنا ہے اور رد نہ کیجے گا پناہگار کا نظر آنا ہے تو ہر کے ارمان جو مچھلے دلِ مزتر کی طرح گھٹا ہو بہرِ کرم ساکھ یہ کوثر کی طرح ہر کے بیٹے کو سجایا علی اکبر کی طرح کیا رخصہ تُسے اپنے ہی گلے تر کی طرح کہا ہم بھی ہیں کوئی دم کے مسافر بیٹا جا میرے لاز خدا حافظ و ناصر بیٹا تو غل لئینوں میں ہوا ہر کا پسر آتا ہے ہر قدم منظرِ اعجاز نظر آتا ہے سوزِ ایمہ ہو تو کردار نکھر آتا ہے دل میں طاقت ہو تو ہاتھوں میں اثر آتا ہے تو برق لہر آئی تو جنگل کی زمیں ہلنے لگی دیکھ کی ہاں سے مقتل کی زمیں جلنے لگی تو پسرِ سادھ نے دیکھا تو یہ گھبر آ کے کہا پر نے اپنی ہی طرح تجھ کو بھی برباد کیا آ تیرے باپ کا منصف دجھ کرتا ہوا تھا دی صدا شیر نے خاموش گرفتارِ خضا فوج کیا چیز ہے کونین کا افسر ہوں میں اب غلامِ پسرِ فاتحِ خیبر ہوں میں تو کہہ کے یہ داد بغا دیتا رہا ہر کا پسر زخم سے چور شجاعت کا دھنی خون میں تر آ کے ٹک راتے تھے جب جسم سے تیغ اور تبر کہتا تھا سوے فلک دیکھ کے ہرکا گلے تر کچھ تو کفارہ کناہوں کا دا ہو جائے کاش سرطن سے میرا آج جدا ہو جائے تو ہاتھ زخمی تھے چبی زخمی گلا زخمی تھا کاٹ لو پیاسے کا سر کہتے تھے اربحابِ جفا عبلہ روحوں کی گرا گھوڑے سے پا بند بلا یاد شبیر لیے دل میں سوے خلد چلا باپ نے شاہ سیاں داد شکے بھائی لی اور بیٹے نے ادھر موت کی ہنگڑائی لی تو غل ہوا خلد سے اصحابِ نبی آئے ہیں یعنی سلمان و بلالِ حبشی آئے ہیں باغِ جنت سے رسولِ عربی آئے ہیں جہاں میں کوسر لیے ہاتھوں میں علی آئے ہیں تو رکتِ لاش کو آگوش میں شبر اپنی فاطمہ آکے اڑانے لگی چادر اپنی تو اللہ اللہ یہ عزت یہ جلالت یہ بقار پہنچتے ہیں رخِ غازی سے ملک آکے غبار صفِ مہتم پہ ہیں اولادِ رسولِ مختار مرسیہ پڑھتے ہیں فرزندِ نبی بادِ لِزار ویوں سکینہ بسجندوہ مہن روتی ہے جس طرح بھائی کے مرنے پہ بہن روتی ہے تو ہور چلا رنگو دلِ زار کو بہلا نہ سکا بیٹے کو زندہ مگر آہ پدر پہا نہ سکا چاہہ میت کو اٹھا لائے مگر لانا سکا دل تھا ایک باپ کا پہلوں میں قرار آنا سکا اٹھا وہ درد کلیجے میں کے خاموش ہوا رکھ کے سر لاش فرزند پہ بے ہوش ہوا تو کہا فرزندِ پیم بننے تڑپ کر دوڑو پھر کو غش آ گیا اب با سے تلاور دوڑو ساتھ مہمان کا دو قاسے میں مستر توڑو ساخت منزل ہے یہ بیٹا علی اکبر دوڑو آج چذباتیں محبت پہ نہ آنے پائے باپ بیٹے کا جنازہ نہ اٹھانے پائے باپ بیٹے کا جنازہ نہ اٹھانے پائے تو ہائے وہ باپ اٹھانا ہے جسے لاش پسر آئے وہ وقت کا کیل آتا جب ایک تش نہ جگل پاک اور خون میں تھا غرق جب ایک رش کے کمر ہس کیا لیتا تھا فرزند تڑپتا تھا پدر کہتا تھا بیٹے سے اٹھو کہ زمین چلتی ہے اور اس طرح سانس نہ لو دل پہ چھوڑی چلتی ہے اے میرے دل کے سکون اے میرے دل پر اٹھو دو پہر ڈھل گئی دھوپا گئی سر پر اٹھو گھر چلو خاک سے ہمشکل پیمبر اٹھو علی اکبر علی اکبر علی اکبر اٹھو آئے کیا ہو جو کلے سر نکل آئے زینہ کہیں گھبرا کے نہ باہر نکل آئے زینہ تو گود میں آ کے سکون دلو جان دو بیٹا پھر میرے موں میں ذرا خشک زبان دو بیٹا سر پہ ہے حیل سدم اٹھ کے اما دو بیٹا آندیا ظلم کی چلتی ہے ازادو بیٹا او بڑا سوئے ارم ظلم کا لشکر اٹھو چننا چاہیں کہیں ماں بہنوں کی چادر اٹھو تو یہ کہہ کے یہ بیٹھ گئے باشہ جنو بشر باپ کے سبر پتا تو انو جہاں زیر و زبر کیچ نیزے کی یعنی بیٹے کے سینے سے مگر کیچ نیزے کی یعنی بیٹے کے سینے سے مگر پڑ گیا پہلو میں سپتے پیمبر کا جگر بولے آنکھوں میں اندیرہ ہے میں جاؤں کیسے بولے آنکھوں میں اندیرہ ہے میں جاؤں کیسے زور ہاتھوں میں نہیں لاش اٹھاؤں کیسے زور ہاتھوں میں جاؤں کیسے اور مدد